اسلام علیکم دوستو تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعود عرب کے اندر دن پہ دن کورونا وائرس کے کیسز جو ہے بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے سعودی پبلک حیل تاتورٹی وقایا کی طرف سے کچھ نئے پروٹوکول اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں تو ویڈیو آپ آگر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم آپ کو دکھانا چاہوں گا عرب اردو نیوز پہ خبر آئی ہے ماسک کے بارے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ میں ماسک نہیں لگا رکھا ہے یا صحیح ڈھنگ سے نہیں لگا رکھا ہے یعنی آپ کی ناکھ پھلی ہوئی ہے یا مو جو ہے پوری طریقے سے کبر نہیں ہے ماسک سے تو اسی صورت میں ایک ہزار ریال کی جو ہے پینلٹی لگائی جاتی ہے تو اس چیز کا آپ جو ہے خیال رکھیں لیکن یہاں پر جو آج کبر آئی ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اب ایک لاکھ ریال تک کی جو ہے پینلٹی لگائی جائے گی اگر ماسک نہیں پہنا تو لیکن یہ خبر جو ہے یہاں پر ان لوگوں کے لیے ہے جو بار ب اس گلتی کو دھوراتے ہیں تو خاص طور سے یہاں پر میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جن کا جو ہے پہلے جرمانہ لگا ہوا ہے ماسک کا یا سوسل ڈسٹینسنگ کا کیونکہ اگر اب جو ہے آپ کو پکڑا جاتا ہے تو اب آپ کے اوپر ایک ہزار ریال کی پینلٹی نہیں لگے گی بلکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک لاکھ ریال کی پینلٹی لگے گی کیونکہ آپ جو ہے جو آپ نے پہلے گلتی کری اسی گلتی کو جو ہے آپ پھر سے دھورا رہے ہیں جس کی وجہ سے جرمانہ جو ہے اب ایک لاکھ ریال کا یہاں پہ کر دیا گیا ہے اس چیز کا سب ہی دوست جو ہے میرے خیال رکھیں خاص طور سے جو لوگ سعود رب کا اندر موجود ہیں کیونکہ پہلے بھی بہت ساری کمنٹ آئی دی میرے پاس کہ بھائی ہمارا جو ہے سوسل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے جرمانہ لگا ہے ہزار ریال کا ماسک نہ پہنے کی وجہ سے لگا اگر آپ جو ہے پھر سے اس گلتی کو دھورائیں گے تو آپ کے اوپر ایک لاکھ ریال کی پینلٹی لگائے جائے گی اس کے علاوہ جو ہے ہم یعنی ریسٹورینٹ ہیں مطام ہیں ان سب کے لیے تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے بتایا گیا ہے جو ریسٹورینٹ ہیں مطام ہیں یا کیفے ہیں وہاں پر جو بھی کسٹمر ہوں گے ان میں جو ہے کم سے کم ٹیل میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے اور یہ چیز جو ہے آپ کو فولو کرنی ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے قریب میں کھڑے ہو گئے پھر صورتے نے جو ہے اسی صورت میں آپ کو دیکھ لیا تو پھر سوسل ڈسٹینسنگ پالن نہ کرنے کا آپ کو اوپر پینلٹ لگا دی جائے گی ایک ہ میٹر کا کم سے کم آپ کو فاصلہ رکھنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے اگر آپ مطام میں بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتے ہیں اگر ایک ہی فیملی ہے تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا جو ہے کھا سکتے ہیں کوئی پروڈم نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ہے الگ الگ ہیں یا ایک فیملی سے نہیں ہیں تو پھر آپ کو جو ہے الگ الگ بیٹھ کر کے کھانا کھانا ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی مالز ہیں مارکیٹ ہیں تجارتی ادارے ہیں وہاں پر جان کے لیے انٹری کرنے کے لیے بار کورڈ تبکلنے سے اسکین کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ انٹری جو ہے آپ کو وہاں پر ملے گی اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مالز میں مارکیٹ میں تجارتی اداروں میں جانے کے لیے آپ کی تبکلنہ میں جو ہیلتھ سٹیڈس ہے وہ ایمیون ہونا چاہیے ایمیون دکھانا چاہیے لیکن جیسے کہ چھوٹے دخندار ہیں جو یعنی ریٹیلر ہیں یا بار بار شوپ ہیں جو چھوٹے گوانے ہیں تو وہاں پر جو ہے بار کورڈ سکین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف وہ جو ہے مینوالی آپ کے موبائل میں چیک کریں گے کہ آپ کی تبکلنہ کا جو ہیلتھ سٹیڈس ہے وہ ایمیون ہے اس کے علاوہ یہاں پر جانکاری دی گئی ہے پبلک پلیس کا بارہ میں جو پبلک پارک ہیں یا فٹ پاتھ ہے تو وہاں پر آنے جانے میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن ماسک کا احتمام کرنا ہوگا اور آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی احتمام کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو یہاں پر جانکاری دی گئی ہے سعودر اپک اندر جتنی بھی مارکیٹ ہے وہ اسی ٹائم جو ہے کھلیں گی اور بند ہوں گی جس ٹائم کرونا وائرس سے پہلے کھلتی تھی اور بند ہوتی تھی اس کے علاوہ جو یہاں پر جانکاری دی گئی ہے سعودر اپک اندر جو شیشہ کیفے ہیں اس کے اندر بیٹھ کر کے آپ شیشہ نہیں پی سکتے یعنی حکا جو ہے آپ اندر بیٹھ کے نہیں پی سکتے تو یہ کچھ جرور جانکاری دی پر اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیونکہ سعودر اپک اندر ایسے بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کے اوپر پہلے پینلٹی لگی ہوئی ہے لیکن اگر اس پینلٹی کو دوبارہ سے دھو رائیں گے تو ایک لاک ریال کی پینلٹی لگ جائے گی انڈیا کے بیس لاک روپے لگ بگ آپ کو دینے پڑ جائیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کو پہلے سے جو ہے خبردار ہونا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے خاص طور سے اگر مارکٹ میں جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو ماس اور سوسل ڈسٹینسنگ کا تو پالن آپ جرور ہی کریں کیونکہ سعودر اپک اندر پھر سے بہت ہی تغلی چیکنگ شروع ہو گئی ہے تو میدھے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ